بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہ کلو کے قریب چکن لے لیا ہے 50 کم کا پیک ہوتا ہے میں نے شان مسالہ لے لیا ہے میں نے سا سے چھ سات منٹے مارٹن لے لیے ہیں اور آف کپ کے قریب ایسے دیر کپ کے قریب ایسے درکا پیسٹ اور مسالہ میں نے چکن کو لگا کے 10 سے 15 منٹ ہوگئے میں اس کو مرینیشن کے لیے رکھتی ہے تو اب آتنے اس کی فرائنگ کی طرف ایک کڑائی میں ہم نے دیکھیں یہ تقریباً ڈیٹھ کپ کے قریب جو تیل ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے یہ گرم ہوگا تو ہم نے اس کو چکن کو فرائی کرنا ہے تقریباً فل تیز آنچ پر ہم نے پانچ سے سات منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا گرم ہو چکے ہم نے اس کو چکن ہے وہ ڈال کے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پانچ سے سات منٹ تک پھول آنچ پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور سات ہی ہم نے اس میں کٹی ہوئی ادرک بھی شامل کر دینے تھوڑی سی بہت ہی آسانی سی اور بہت ہی جھڑ پٹ یہ کڑائی تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی لکھتی ہے کھانے میں سپائیس میں آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم پسندے تو کم ایٹ کریں مسالہ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں سپائیسی کھڑائی تو پھر آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے ٹکن ہمارا اچھے سے فرائے ہو گئے اب ہم نے اس میں ٹیماتروں کا پیسٹ جو ہے وہ بنا کر شامل کرنا ہے اس لیے ہمارا ٹیماتروں کا پیسٹ جو ہے وہ بنا کرنا ہے جو میں نے سات سے آٹھ لیے تو اس کا میں نے چھلکا ہوتا رہی تاکہ ہی آسانی سے گھل جائیں اب ہمیں اچھے سے فائے کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیماتروں کا پیسٹ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے آپ کو حبت کر دیں اچھے سے ملکے پیسٹ جو ہے بہت اچھے خوشکو بھی آرہی ہے اب ہم نے چکن ہمیں فائے کیا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کی خوشکو آرہی ہے ہماری کڑای سے پیسٹ میں چکن ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے چار سے پانچ میڈ اس کو ہلکی آنچے پکانا ہے اور چمچ لاتے رہنے تارتے مسالہ جائے وہ جلے نا تو دیکھیں اب ہماری کڑائی تقریباً جائے وہ دن ہو چکی ہے اب آخر میں اس کو گارنشن کے لیے ہم نے چار سے پانچ ہریم اٹھ کر دینا ہے لیمو اٹھ کر دینا ہے اور ادھرک جولین کٹ کی وہ اوپر سپیٹ کر دیں اور ہماری جو کڑائی ہے وہ بالکل تیار ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹ بکس میں نیچے اپنی قیمتی رائے کا عزاز ضرور کیا کریں ملتے ہوں آپ سے نیکٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شیئر ضرور کیا کریں موسیقی